قوم کے سامنے آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں میری انہوں نے یہ جو سادش کی تھی انہوں نے انہوں نے پوری طرح کوشش کی کہ عبران خان کو ناہل کیا جائے کیونکہ درے ہوئے ہیں درے ہوئے ہیں پاکستانی عوام سے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے ان کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جیت جائے گی تو الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ عبران خان کو ناہل کیا جائے اور دوسری کوشش کر رہے ہیں پہلے سے ان کا پلان بنا ہوئے میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں چار لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا اور وہ لوگ ابھی بھی اس سادش پر لگے ہوئے ہیں انہوں نے دونوں مریم دونوں مریم جو جھوٹ بولنے کی پی ایچ تھی دونوں کے پاس ہے ان کو اور جعوید رتیف کو انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی اور پریس کانفرنس کروائی ایسی کہ عمران خان خدا نہ خواستہ اس نے مذہب کی توہین کیا اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر واردات ہو تو کہیں گے جی مذہبی جنونی نے کر دیا کہیں گے کہ جی کوئی دینی انتہا پسندے ہیں اس کو مار دیا یہ ان کا پلین ہے لیکن میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں سارے پاکستان میں میں پھر رہا ہوں مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی فکر ہے میں آزاد دیکھ رہا جاتا ہوں میں رحمی ارخان سن لو سارا پاکستان سن لو میں آج آپ کو کہہ دوں کہ ایک تو میرا ایمان ہے اللہ پہ لا الہ الا اللہ میرا ایمان ہے کہ جب تک اللہ فیصلہ نہیں کرتا انسان دنیا سے نہیں جاتا دوسرا میرا یہ ایمان ہے کہ موت بہتر ہے غلامی سے اس سے بہتر ہے مر جاؤ غلام رہنے سے یہ سن لیں اب کہ یہ جو سازش ہے یہ سازش کون کر رہے ہیں یہ وہ لوگ جو اپنی انا کے لیے انا اور اپنے کرپشن کے قیدی ہیں غلام ہیں اپنی کرپشن اور انا کے یہ ملک سے باہر رہتے ہیں پاکستان آتے ہیں گورنمنٹ کرنے کے لیے پیسہ یہاں سے لوٹتے ہیں اور ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک سازشی ٹولہ ملک کے کوشش کر رہا ہے پوری ملک کے کوشش کر رہا ہے کہ ہم ان چوروں کی غلامی کریں تو میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہتا کہ اگر مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں عزت زلت اس کے ہاتھ میں رسک اس کے ہاتھ میں تو میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ بھی سب خوف کے بدھ کو توڑ دو خوف کی زنجیریں توڑ دو ساری قوم کو میں کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں آپ میری کول کی تیاری کریں کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے کسی صورت ان چوروں کو کسی صورت قبول نہیں کرنا